چودری پرویز لاہی نے آج اہم اعلان کر دیا آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا چودری پرویز لاہی نے کیا اعلان کیا چودری پرویز لاہی کہاں کہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج دن بر کیا ہوتا رہا کرتے ہیں آج کا ویلاگ شروع آج کی جو اہم حبر ہے آج چودری پرویز لاہی صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا آج جب چودری پرویز لاہی کو عدالت میں پیش کیا گیا وہاں چودری پرویز لاہی نے اہم اعلان کیا چودری پرویز لاہی نے کہا کہ وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ سب کے لیے حبر ہے چودری پرویز لاہی کہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں چودری پرویز لاہی ایک گجرات کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے منڈی بہاول دین کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے تلکنگ کی سیٹ جو چکوال آہ وہاں لاسٹ ٹائم بھی چودری پرویز لاہی وہاں سے الیکشن جیتے تھے وہاں سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے علاوہ چودری پرویز لاہی اٹک سے الیکشن لریں گے اٹک میجر تاہیٹ صادق کی سیٹ ہوگی یا امان تاہیٹ صادق کی سیٹ ہوگی اس ٹائم وہ سیٹ میجر تاہیٹ صادق سکسٹی فائو تھاؤزنڈ ووٹوں سے جیتے تھے ایک صفحہ چودری پرویز لاہی ایک الیکشن وہاں سے لریں گے ایک الیکشن تلہ کنگ سے لریں گے یہاں سے چودری پرویز لاہی کبھی بھی نہیں ہارے ایک الیکشن گجراہ سے لریں گے اور اب ایک اور سیٹ میں اضافہ ہو گیا ہے وہ سیٹ ہے منڈی بہاول دین کی اور یقیناً وہ جو سیٹ ہوگی وہ ناصر بسال کے حلاف چودری پرویز لہی میدان میں اتریں گے اور جب چودری پرویز لہی خود میدان میں آئیں گے تو گزرات کے لوگ منڈی بہاول دین کے لوگ چودری پرویز لہی کو بہت چاہتے ہیں میں آج کے ویلاگ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں چودری پرویز لہی چاروں سیٹیں بڑے مارجن کے ساتھ جیتیں گے چودری پرویز لہی وہ انسان ہیں جنہیں پنجاب کی سیاست کا بادشا کہا جاتا ہے چودری پرویز لہی عمران حان کے ساتھ اتحاد کیا اس کے بعد پاکستان تھری کے انصاف میں شامل ہوئے اور آج تک عمران حان کے ساتھ قائم ہیں عمران حان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت عمران حان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آج کا جو اہم اعلان ہے یہ تمام لوگوں کو پریشان کر دے گا کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ عمران حان کے ساتھ ہیں اور سپیشلی گجرات کے لوگ منڈی بہاولدین کے لوگ یہ چودری پرویز لہی کے ساتھ ہیں کنجاہ کی سیٹ آج کنن مونس لہی وہاں سے ایم پی اے کا الیکشن لریں گے چودری پرویز لہی چار ایم این اے کا الیکشن لریں گے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے لازٹ ٹائم عمران حان پانچ ایم این اے کے الیکشن لرے تھے ایک بنو سے لرے تھے اسلام آباد سے لرے تھے میاں والی سے لرے تھے لاہور سے لرے تھے اور کراچی سے لرے تھے اور عمران حان پانچوں سیٹوں پر کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد اس دفعہ عمران حان صاحب جیل میں ہیں چودری پرویز لہی بھی جیل میں ہیں لیکن آج کا جو چودری پرویز لہی کا اعلان ہے یہ نون لیوں کی نیندے حرام کر دے گا کیونکہ چودری پرویز لہی کی اینٹری ہونے والی ہے اور چودری پرویز لہی کی یہ ایک دبنگ اینٹری ہوگی جب چودری پرویز لاہی جیل میں ہوں گے اور چار ہلکوں سے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان ہلکوں کی عوام چودری پرویز لاہی کی کمپین کرے گی اٹک کی عوام چودری پرویز لاہی کی کمپین کرے گی تلکنگ والے تو ویسے ہی چودری برادران کو بہت چاہتے ہیں وہ چودری پرویز لاہی کی کمپین کریں گے گجرات والے چودری پرویز لاہی کی کمپین کریں گے منڈی بہاول دین چودری پرویز لاہی کے لیے پہلی سیٹ ہوگی چودری پرویز لاہی اس دفعہ منڈی بہاول دین سے بھی الیکشن لرنے جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں آٹھ فروری کو کیا ہوتا ہے اور چودری پرویز لاہی اگر میدان میں اتر آتے ہیں تو وہ ایک فلمی ڈائلاغ ہے کہ دوسروں کی شکست تو ہو گئی ہے میدان میں انٹری ماری ہے اور چودری پرویز لاہی نے اگر میدان میں انٹری مار لی تو یقیناً ان لوگوں کی شکست ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ چودری پرویز لاہی ٹریکٹر کے نشان پر الیکشن نہیں لریں گے چودری پرویز لاہی اس دفعہ بلے کے نشان پر الیکشن لریں گے اور جب چودری صاحب بلے کے نشان پر آئیں گے تو عمران حان کے ووٹ ہوں گے ان کے اپنے ذاتی ووٹ ہوں گے ان کا اپنا بھی اثر و سروح ہے گجرات میں منڈی بہاول دین میں تلکنگ میں اٹک میں وہ ووٹ ہوں گے اور جب انہیں ووٹ ملیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہر ہلکے سے 50 پلس کی لیڈ ہوگی اور کئی ہلکے تو ایسے ہوں گے جیسے اٹک ہو گیا گجرات ہو گیا وہاں سے ایک لاکھ پلس کی لیڈ ہوگی چودری پرویز لاہی نے آج سرپرائز دے دیا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں امجد نیازی کی امجد نیازی جنہوں نے کل خود کو سرنڈر کیا تھا آج عدالت میں انہیں پیش کیا گیا آج سرگودہ کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں امجد نیازی کو پیش کیا گیا امجد نیازی کا سات روزہ جسمانی رمانٹ دے دیا گیا سات روز تک امجد نیازی قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ دیکھا جائے گا لیکن اگر اس دفعہ امجد نیازی کا سات روزہ جسمانی رمانٹ مکمل ہو گیا اور یقینن اس کے بعد جوڈیشل کر دیا جائے گا اور جب جوڈیشل کر دیا جائے گا تو وہ بھی قائم ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں امران حان کے ساتھ اور بہت سے اگزیمپلز ہیں بات ہو رہی تھی چودری پرویز لاہی کی امزد نیازی کی اب آتے ہیں لاہور کی طرف لاہور سے یہ رپورٹ ہے اگر سنم جویت نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لرنے آ جائے اگر سنم جویت کے کاغذات منظور ہو گئے تو نواز شریف کی زمانت ضبط ہو جائے گی سنم کا اور مریم کا مقابلہ ہونا چاہیے اور لاہوری فیصلہ کریں گے لاہوری کس کو وور دیں گے آپ سب نے کومنٹ میں بتانا ہے اس کے علاوہ جو صورتحال ہے آپ سب کے سامنے ہے الیکشن کمپین کا آگاز ہو گیا ہے آج پاکستان طریقے انصاف میں بڑے نام شامل ہونے جا رہے ہیں آپ شام کو پریس کانفرنس دیکھئے گا آج شریف ذل مروت کے ساتھ پریس کانفرنس آئے گی اس پر ویلوگ کریں گے اس کے علاوہ اہم حبر یہ ہے کہ اس طفعہ وکلا کی بھی ایک بڑی تداد الیکشن لرنے جا رہی ہے جس میں عمران حن کے فوکل پرسن بریسٹر امیر نیازی بریسٹر گوھر اور آج امیر نیازی صاحب نے کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو عمران حن کے وکیل ہیں وہ بھی ہائی شماند ہیں اور انہیں بھی پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے یقینن ٹگر اننونس ہو جائے گا اور اس طفعہ وکلا پر لکھے لوگ میدان میں ہوں گے اس طفعہ وہ روایتی سیاست دان جو عمران حن کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں ان کے ساتھ جو حال کیا جائے گا ان کا جو الیکشن میں حال ہوگا آپ سب دیکھے گا سپیشلی جو طریقے استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کا جو حال ہوگا الیکشن میں وہ سب دیکھے گا یہ پاکستان طریقے انصاف تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں عمران حن کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن جو لوگ عمران حن کے ساتھ قائم ہیں جو لوگ عمران حن کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں آٹھ فروری والے دن ان کے حلقے کے لوگ اس چیز کا بدلہ چکائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ